موسیقی ہمارا اسلام ان کو سکھاتا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے موسیقی قرآن سے دور اور جو جانتے ہیں وہ ان کو ہاتھ لگانے دینا نہیں چاہتے کہ اس کو ہاتھ مت لگا اور آج کر یہ ہے کہ بہت کم تذکیرہ اللہ کا ہوتا ہے سوائی دو دور کی باتیں بہت سری ہوتی ہیں اللہ کا تذکیرہ بہت کم ہوتا ہے تمہارے لئے اللہ کافی نہیں تو بے شک وہ ہمارے لئے کافی تمام طرح کی تعریفیں وصلہ حد وزل کے لئے لائق وزبہ ہے و تمام جہان کو بنانای والا اس کو پالنای والا ہے رود و سلام و اس کے آخری نبی اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد و علی محمد اللہم بارك علی محمد اللہم بارک تعالی ابراہیم و علی محمد رب یشرت لسدری و یعصیر لیمضی و هلل وقدت من لسانی یفقہ و قولی الحمدللہ ہم سب یہ آفتے باری درس قرآن کے لئے جمع ہوئے ہیں اس وقت تصر سے وقت میں اللہ ایک ہے اور اللہ جیسا کوئی نہیں اس عنوان کے تعلق سے چند باتیں رکھنے کوشش کروں گا اور اللہ ایک ہے او جیسا کوئی نہیں اس کے تعلق سے قرآن کے اگر ہم دیکھیں تو ہر سورہ کے اندر تقریباً یہ چیز ہم کو ملتی ہے ہر دو تین آیات کے بعد میں ہم کو مل جاتا ہے کہ وہ اللہ کون ہے اور وہ اللہ ایک ہے تو او جیسا کوئی نہیں ہے تو پورے قرآن کا تعلق پورے قرآن اسی مقصد کے لئے نازل کیا گیا ہے کہ لوگ اللہ کو بیچان لے کہ وہ اللہ ایک ہے اور او جیسا کوئی نہیں ہے تو قرآن کا مقصد گویا یہی ہے کہ اللہ کوئی ایک مانا جائے اور او جیسا کوئی نہیں یہ مانا جائے تو قرآن اسی کے لئے نازل ہوا ہے اور قرآن کے اندر جو بھی آیاتیں ہیں تو آیاتیں اتنی کمپریس ہیں اتنی مقتصر ہیں لیکن اس کے معنی بڑے وسیع ہوتے ہیں ایک ایک آیات کو اس کو یہ گتھی ہوئی چیز ہے جس طرح ایک مالا جو ہوتی ہے موٹی گتھی ہوئی رہتی ہے لیکن اس کو جب اگر کھول دیا جائے تو اگر بکھرے گی تو پورے کمرے میں اس کے دانے بکھر جاتے ہیں تو گویا اس طرح سے گتھی ہوئی آیات ہیں کہ جب اس کو کھولا جاتا ہے تو اس کے معنی وسیع نکلتے ہیں اور ہر لحاظ سے اس کے معنی نکلتے ہیں تو قرآن وہ چیزیں جب بھی کھولیں گے تو اتنے اس کے معنی اس کے اندر سے نکلیں گے اور وقت وقت کے اعتبار سے تو وقت کے اعتبار سے اس کے معنی اس وقت پر بیٹھ جاتے ہیں یہ نہیں کہ چودہ سال پہلے نازل ہوا تھا تو اس وقت مشرقین پر یہ بات ہوئی یہود نے کیا نصارہ نہیں کیا لیکن وہ آج بھی بیٹھتا ہے آج کوئی کچھ کرتا ہے تو قرآن کی آئت اس پر آجاتی ہے تو وقت کے اعتبار سے معنی میں تبدیل بھی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر کیونکہ یہ کمپریسٹ ہے اور کھلتے ہیں تو اس کے معنی وسیع ہوتے ہیں اور اللہ نے قرآن کے تعلق سے کیا فرمایا سورہ یاسین کے اندر یاسین والقرآن الحکیم کہ نبی ہم نے آپ پر قرآن کو حکمت کے ساتھ میں نازل کیا قرآن کو ہم نے آپ پر حکمت کے ساتھ میں نازل کیا تنجل کیا اور قرآن کے اندر کیا ہے سارے اصول ہیں سارے اصول بتائے گئے ہیں اس کے اندر ہر اصول ہے اصول دیئے گئے ہیں بنیادی اصول تفسیر اس کی کہاں آتی حدیثوں کے اندر وہ بنیادی اصول اس کے آتے ہیں وہ بنیادی اصول کیا ہے عقائد کے تعلق سے عبادات کے تعلق سے نماز کے تعلق سے آپسی حقوق کے تعلق سے مسلمان مسلمان کا کیا حق ہے بھائی بھائی کا کیا حق ہے بیوی بچوں کا کیا حق ہے اولاد کا حق ہے کہ ماں باپ کا حق ہے رشتہ داروں کے کیا حق ہے تو یہ سب چیزوں کی بنیاد قرآن کے اندر بتلائی گئی ہے اور معاشرے کے اندر کس طرح صدح لائی جائے وہ چیز قرآن کے اندر بتائی گئی ہے اور اسی طرح تجارت کے اصول بتائے گئے ہیں تجارت کے اصول بھی قرآن میں ہم کو ملتے ہیں تو وہ اس کے اندر بتائے گئے ہیں اسی طرح حرام حلال کی جائے وہ بتائے گئے کہ کیا چیز حرام ہے کیا چیز حلال ہے اور واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ تاریخ بیان اسلام کی وہ لوگوں کی جو جو قومے گجری ہے وہ چیزیں اس میں ملتی ہیں اور ان کا انجام بھی بتائیں گے کیا انجام ان کا ہوگا تو قرآن مکمل کمپلیٹ بکھے جس کے اندرے ساری چیزیں ہم کو ملتی ہیں اور یہ خود ایک موجزہ ہے قرآن ایک موجزہ ہے اور اللہ کے رسول اللہ سلام کو یہ موجزہ کے طور پر آپ کو دیا گیا اور یہ ایسا موجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے کیونکہ جو بھی انبیاء آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر آسا تھا کیسا علیہ السلام کے پاس میں موجزہ تھے کہ وہ کسی کوڑی کو ہاتھ پھیرتے اس لئے ان کو مسیح کہا جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اسی طرح کئی دعوت علیہ السلام کے پاس جو الگ صفت تھی تو ساپ کو اللہ نے موجزہ دیئے لیکن موجزہ ان کے ساتھ چلے گئے باقی نہیں لیکن اللہ کے رسول اللہ سلام کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کا موجزہ قیامت تک رہے گا اور یہ آج میں موجود ہے تو ایک موجزہ کے طور پر قرآن کو ناجل کیا گیا تو اس میں ایک اس میں کئی سورہ ہے کئی سورہ 14 سورہ ہے اور کئی آیاتیں ہیں اور سب کے معنی وسیع ہیں ایک سے ایک بڑھ کر ایک ہے لیکن اس کے اندر ایک جو سورہ ہے جس کا نام ہے سور اخلاص اور وہ خاص ہے اور اس کی کئی حدیثیں روایتیں ہم کو اس کی ملتی ہیں تو اخلاص اخلاص یعنی پیور پیورٹی بنا ملاوت کا خالص اس کو کہا جاتا ہے اخلاص جس کے اندر کوئی ملاوت نہیں اس کو کہا جاتا ہے اخلاص اور یہ سورہ نمبر 112 ہے اس میں اللہ نے کہا کہ نبی کہو کہ وہ اللہ ایک ہے اور کیوں ہے تو وہ جو باقی تین آیات ہیں وہ اسی کا جو مفسرین کہتے ہیں یہ تین ہی جو پہلی جو بات کہی کہ وہ اللہ ایک ہے کیوں ہے تو تین ہی آیات میں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ ایک کیوں ہے کہ اللہ اس سمت کہ وہ بینی آجائے اسے کسی کی جورت نہیں ہے وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُلَدْ کہ اس کے نہ اولاد ہیں نہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس کا باپ ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے اور وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفُنْ حَدْ کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے تو یہ اس کی پہلی بات کی تین بات سے اس کا چواب دیا گیا ہے اس کے اندر یہ مقتصر اس کا ترجمہ ہے اور خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ جو سورہ ہے سورہ اخلاص تو یہ خوش قسمتی ہے کہ بچوں بچوں کو یہ سورہ یاد ہے بچوں بچوں کو یہ سورہ یاد ہے اور بدقسمتی کیا ہے کہ بڑے بڑوں کو اس کا معنی معلوم نہیں خوش قسمتی تو ہے کہ سب کو یاد ہے بچہ بچہ جانتا ہے کسی سے پوچھوں پل آتی ہے سورہ اخلاص آتی ہے پڑھنا بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کو معنی معلوم نہیں ساٹھ سال سے نواز پڑھ رہا لیکن ان کو پتا ہی نہیں کہ ہم نماز میں پڑھتے کیا مانا معلوم نہیں اور عجیب بات اس کی یہ بھی ہے کہ یہ دو جگہ عام طور پر اس کا استعمال کرتے ہیں دو جگہ اس کا استعمال ہوتا ہے ایک جگہ کہاں ہوتا ہے فاتحہ دینے جو کی بیدہ تھے لیکن وہاں پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے کہ نئی سب فاتحہ دینے کے لئے چار کل چیئے تو اس کے اندر سے یہ کل بھی آتا ہے تو ایک تو وہاں اس کا استعمال ہوتا ہے عام طور پر اور دوسرا اس کا استعمال ہوتا ہے نماز کے اندر جب ٹائم نہیں ہے آدمی کے پاس میں تو کہتا ہے کہ جلدی سے یہ والی سورہ پڑھو کوئی دو تین سیکنڈ لگتے ہیں نماز جلدی سے ہو جائے گی تو اپنے جلدی جانا ہے تو اس کے لئے یہ سورہ ہے یہ سورہ پڑھ دو پھٹا پھٹ ہو جاتا ہے تو یہ دو عام طور پر دو استعمال اس کا ہوتا ہے ایک فاتحہ دینے کے اندر اور ایک جلدی جانا ہو نماز کے اندر تو اس کا استعمال کرتے ہیں اور یہ خالص پیور کر دنے والی اللہ کی عبادت کو اللہ عقیدے کے بارے میں اس کے اندر جیسے ساری چیزے بیان کی گئی ہیں اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو اکثر لوگ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کو مانتے ہیں اکثر لوگ مانتے تھے اللہ کو مشرقین بھی مانتے تھے یہود مانتے ہیں نسارہ مانتے ہیں تاریخ کے اندر کئی امت گجری وہ بھی اس کو مانا کرتی تھے اللہ کو مانتے تھے کہ وہ اللہ ہے اور وہ اللہ ایک ہے لیکن تاریخ میں دیکھے تو اکثر لوگ ہیں جو ماننے اللہ کو ماننے کے بعد بھی مشرک ہیں کہ مانتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی مشرک ہیں اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر ایک سو چھے میں اللہ نے فرمایا وَمَا يُمِن اَقْسَرَهُم بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُون کہ نبی آپ ان لوگوں کو اکثر کو دیکھو گا کہ جو ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہیں یعنی اکثر لوگ مشرک ہیں کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے لیکن اس کے بعد بھی شرک کرتے ہیں اور اللہ کو ماننا یہ توحید نہیں ہے اللہ کو ماننا یہ توحید نہیں ہے اللہ کے علاوہ سب کا انکار کرنا یہ توحید ہے ہمرا کلمہ وہی ہے لا کہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے تو سب اللہ کو ماننا وہ توحید نہیں ہے کہ ایک مانا جائے اللہ کو ایک تو مانا جائے لیکن یہ سب اللہ کو مانا جائے تو وہ توحید نہیں ہوتا اللہ کے علاوہ سب کا انکار کرنا وہ توحید ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول اللہ سلم کی دعوت کیا تھی آپ کیا دعوت دیتے تھے لوگوں کو کہ اللہ کو مانو اللہ کو مانو یہ دعوت آپ نہیں دیتے تھے وہ کیا کہتے تھے اللہ کے ساتھ کلمہ کہتے تھے یہ لوگوں کہو قلو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے تم فلا پا جاؤ گے یہ کہو کیا کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معاود نہیں اللہ کو مانو یہ نہیں کہتے تھے ان کا تار رد کرنا ساری چیزوں کا تو ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ میں مانا جائے صفات کے ساتھ میں اللہ کی عبادت کی جائے وہ اکیلا مالک ہے عبادتوں کا سجدوں کا رکو کا ہر چیز کا جو بھی چیز دعا کا نجر کا نیاز کا جو بھی چیز جو انسان کو جورت ہے اس کا وہ مالک ہے تو مشرق اور وہاں پر مشرقوں کے ساتھ میں مدینہ کے اندر یہود اور نصارہ بھی تھے اور وہ بھی اللہ کو مانتے تھے آج بھی مانتے ہیں پہلے ہی مانتے تھے آج بھی مانتے ہیں لیکن انہوں نے کیا کیا کہ عوضیر علیہ السلام کو یہودوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا اور اسی طرح نصارہ نے عیسی علیہ السلام کو ان کے پاس میں تھوڑا صحیح تھا کہ مشرق بوتوں کے عبادت کرتے ان کے ہاں بوت نہیں تھے مشرق بوت سارے بوت تھے لیکن ان کے ہاں پہ بوت نہیں تھے تو اللہ کو مانتے تھے وہ بھی مانتے تھے لیکن ان کے یہاں ہے کہ وہ اولاد مانتے تھے اللہ کی اولاد مانتے تھے تو یہ ہے کہ اور کچھ لوگ دنیا میں ہم دیکھیں کچھ لوگ جو مانتے ہی نہیں تو ان کے لیے بھی سورہ ہے ان کے لیے بھی سورہ جو تین مانتے ہیں کوئی دو مانتے ہیں اسے چینی مذہب ہے تو اس کے اندر مذہب کے اندر کیا کرتے ہیں ایک اچھا والا مابود اور ایک برا والا مابود تو ان کا اپنے اگر سمبول دیکھا ہو تو اس کے اندر ایک بلیک اور ایک وائٹ ہوتا ہے بلیک والا یعنی برا وائٹ والا اچھا تو وہ مانتے ہیں اس طرح عیسائیوں نے کہا کہ وہ تین کا ایک ہے تین کا ایک ہے اب یہ بات ان کو بھی سمجھ میں نہیں آتی نا ہم کو سمجھا پاتے بس وہ لے نئی تین میں سے تیسرا اللہ یعنی تین کا ایک ہے اور ایک کا وہ تین تب یہ تو گھڑیس سے بھی جو حل نہیں ہو سکتا ماتمیٹک سے اور وہ بھی نہیں بتا سکتے ان کے جو ہوتے ہیں ڈاکٹر راب ڈیوی نیٹی یہ کون ہوتے ہیں یہ مفتی جیسے ہمارے ہوتے ہیں اسے یہ ان کے ڈگری ہوتی ہے یعنی عقیدے کے ایکسپٹ اس کو ڈاکٹر کہتے ہو ڈاکٹر راب ڈیوی نیٹی اگر ان سے بھی ہم پوچھے کہ ٹرینیٹی کیا ہے کہ تم جو تین تین مانتے ہو تو ٹرینیٹی کیا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں سب سے اگر وہ ہے تو یہ کہہ گا کہ یہ اقل سے اوپر کی بات ہے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے یہ اقل سے اوپر والی باتیں ہم نہیں سمجھ سکتے یا اگر کوئی زیادہ ہی فرینک ہوگا تو بولے ہم کیا سمجھیں ہم کو سمجھ بھی نہیں آیا ہمارے پلے نہیں بڑھا یہ بات تو یہ کیا ہوتا ہے ٹرینیٹی تو یہ ہے کہ یہ بھی نہیں بتا پاتے لیکن اسلام جو ہے فطرت دین ہے وہ کہتا ایک اور ایک کو اقل بھی تسلیم کرتی ہے ایک کو اقل بھی تسلیم کرتی ہے ایک وقت کے اندر آدمی کو تمام جرود ہو سکتی ہے ایک آدمی ہے اب اس کے بعد پیسہ نہیں ہے اب وہ بھوکا ہے اس کے بچے بھوکی ہے بیوی اسپتال کے اندر پڑی ہے اس وقت کھانے کو نہیں ہے خود مصیبت میں فسا ہوا ہے اب چار پانچ اس کے پاس میں چیزیں ہو گئی لیکن اب کیا ہوگا کہ الگ الگ معبود اس کے کہ یہ کھانے کا معبود یہ کپڑے کا معبود یہ بیماری کا معبود یہ بھلا مصیبت کا معبود تو اب ایک وقت کے اندر اس کو سب چاہیے تو کیا سب کو بکار سکتا ہے نہیں بکار سکتا تو اقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ ایک کو بکارا جائے جس کے پاس سب ہو اور اس سے کہا جائے تو وہی ہمارا اسلام ان کو سکھاتا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے اور وہ ہی ساری چیزوں کو بنانے والا ہے اور اس کو دینے والا ہے تو یہ ایسا عقیدہ ہے ایک کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے اور یہ فطرت ہے کہ ایک کو پکارا جائے اور انپڑ بھی اگر پکارتا ہے تو اس کو بھی سبجھ میں آتا ہے کہ اس کو کوئی اگر ہم کسی انپڑ کو بھی کہیں جو بیل چرارا ہے چروہ ہے اس سے جا کر کہیں کہ اللہ کا ہے عشور اول ایک ہے کہ اللہ ہے کہا وہ پتاتا بھی وہی پر تو یہ جو اسلام کا عقیدہ ہے سب کو معلوم سب وہی بتاتے ہیں گنگا ہوتا ہے بہرہ ہوتا ہے اس سے بھی پوچھیں گے تو وہ بھی یہی بتائے گا وہ بھی اس طرح سے یہی چیز بتاتا ہے تو یہ فطرت کے اندر ہے وہ بھی یہی کہے گا اور اس کے اندر جو قرآن کے اندر نصیتیں بھوت آسان ہی اس کے اندر جو نصیتیں کوئی سا مشکل نہیں دی گئی انہیں نصیتیں ایسی دی گئی اللہ نے مچھر مکھی یہ نہیں کہا کہ جاؤ اچاند پر جا کر دیکھ کے آؤ جاؤ ہمالہی پہاڑا پر چڑ کر دیکھ کے آؤ ایوریسٹ پر جا کر آؤ یہ نہیں کہا گیا بلکل آسان مثال ہے جو ہم use کرتے ہیں جو ہم دن رات استعمال کرتے ہیں اس آسان مثال سے اللہ نے ہم کو قرآن میں سمجھا ہے تو مثال ہے بھی آسان ہے اور اس کے بعد یہ امی نبی پر نازل کیا گیا علاقی کہ وہ خود پڑے ہوئے نہیں تھے پڑھنا نہیں جانتے امی کہا جاتا ہے جو پڑھنا نہ جانتا لیکن حافظہ اس کا اچھا تو وہ ان پر قرآن کو نازل کیا گیا تو اتنا آسان ہے اور صحابہ وہ کچھ ایسی تھے نہیں تو کئی لوگ ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ قرآن سمجھ نہیں سکتے اتنے علوم چاہیے چالیس چودہ ستر علوم چاہیے تب وہ علوم چاہیے کہ صحابہ دیکھتے ہیں کیوں دھیہاتی تھے ایسے ایسے صحابہ وہ آتے تھے اس کے بعد میں آ کر وہ مسجد نبی میں کسی نے پیشاف کر دیا کوئی آ کر جو چیکھ رہا ہے کہ محمد کو نہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں حدیثوں میں آتا ہے تو ان کو اکل نہیں تھی ان کو سمجھ میں نہیں پڑتی باتچیت کس کر گرنا رسول کا عدب کیا ہوتا ہے کوئی آ کر کہاں پیشاف کر دے رہا ہے گندگی کر دے رہا ہے وہ معلوم نہیں لیکن وہ سمجھ گئے ایمان لے کر آ گئے لیکن یہاں پر مسلمان کو سمجھ میں نہیں آئے گیر پڑے گا اس کو سمجھ میں آئے گا مسلمان کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو امت کی یہ حالت جو ہے لوگوں نے کر رہا ہے کہ مسلمان قرآن سے دور اور جو جانتے ہیں وہ ان کو ہاتھ لگانے دینا نہیں چاہتے کہ اس کو ہاتھ مت لگاؤ لیکن فرافلا شرائط ہے اس کی جیسا ہاتھ لگا ہے تو تٹکس لگ جائے گا تو یہ سارا اس کو پکڑ کر بیٹھ گئے وہ گیر پڑھ لیتے ہیں اور مسلمان اس کو پڑھتے ہی نہیں اور وہ ہدایت اس سے حاصل کر لیتے ہیں تو اس صورت کے اندر اس ساری چیزوں کو دیا گیا ہے اس صورت کے اندر سب چیزوں عقیدہ کہ وہ لائک ہے جیسا کوئی نہیں تو اس صورت میں کیا کہا گیا جیسے کل کہ کل وہ اللہ ہوا تو کل کائے کے لیے آتا ہے ایک تو آتا ہے دعا کے لیے جیسے کل اس میں وہ دعا کے لیے وہ کل آتا ہے کائے کے لیے دعوت کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں کل وہ اللہ ہوا کہ آپ سے کوئی پوچھ لے تو ہم کہہ گئے کہ کل وہ اللہ ہوا کہ وہ اللہ ایک ہے تو یہ دعوت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اگر کسی کو شورٹکن میں کچھ بتانا ہے کیونکہ یہ اگر کوئی پوچھ لے راستے میں کسی نے پکڑ لے چلتے ہیں آپ پکڑ لے کیوں تو تم کیا کرتے کہا جارا نماز پڑھنے کس کے لیے اللہ کے لیے تو وہ پوچھ لے ہم اسے اللہ کے بارے اللہ کے بارے مجھے بتاؤ تو آدمی بڑا چھوکتے اللہ کے بارے ہم نہیں پوچھا کبھی مولانا سے کہ اللہ کے بارے ہم کیا ہے اللہ ہے بس اللہ ہے بس یہی آتا ہے کسی سے پوچھے گے تو اللہ کے بارے ہم بتاؤ کیا بتا ہے اللہ کے بارے بس اللہ ہے تو اتنے ہی تو یہ جو مقتصر تذکیرہ ہم کو کرنا ہے تو یہ کل یہ والا سورہ 112 نمبر کی تو اس سے ہم بتا سکتے کہ وہ اللہ کون ہے اور آج کر یہ ہے کہ بہت کم تذکیرہ اللہ کا ہوتا ہے سوائی دو دور کی باتیں بہت ساری ہوتی ہے اللہ کا تذکیرہ بہت کم ہوتا ہے دوسری باتیں جیدہ ہوتی اللہ کا تذکیرہ کیا جائے جیدہ اور یہ بچوں کو بتا جائے نہیں تو بچوں کو سب بتا جاتا ہے بتاتے ہوں بلے دادا یہ تمہارے دادا تھے ہوں موجود ہوتا دادا تھے انہوں نے شیر مارا شیر دونوں ہو سکتے ہیں جنگل والا بھی اور شیر مارنا بھی ہو سکتا ہے دونوں شیر کے شیر مارا یہ تمہارا چاچا ہے بڑے بڑے انجینئر ہیں تو ان کو سب بتا جاتا ہے لیکن اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو نہیں بتاتے کہ رسول کون تھے کیا اخلاق تھے کیا ان کے اصافت تھے کون تھے کیا ان کی باتیں ہیں اللہ کیا ہے وہ نہیں بتا جاتا بچوں کو یہ ساری چیز بتا جاتی ہے تو پیچان جروری ہے اگر پیچانے کا نہیں اس کے معبود کو تو پھر وہ کیسے کو یقین کرے گا تو اللہ کی پیچان وہ جروری ہے اور یہ جو نزول کی وجہ کیا ہے اس کے تعلق سے آتا ہے کہ مشرقین نے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے رب کا نصب بتاؤ کیونکہ مشرق ان کو بھی یہ معلوم نہیں تھا اب ان کے اقل بھی ان سے معلوم پڑتی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں جسے ان کا باپ یہ تھا ان کے اولاد یہ تھی یا پھر یہ ایک دوسرے کے نسل سے چلتے آ رہے تو تم بھی نصب بتاؤ کہ وہ اللہ کون ہے کس سے آیا اس کا باپ کون ہے اس کے اولاد کون ہے تو نصب بتاؤ اس سے ان کی اقل معلوم پڑتی ہے کہ وہ اس طرح کی سوچ رکھتے تھے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نصب بتاؤ تو پھر یہ صورت کو اللہ نے نازل کیا کہ وہ اللہ کون ہے اپنے بارے میں بتانے کے لئے صورت کو اللہ نے نازل کیا اور اس کے اندر کہا گیا کل اللہ ہو احد اب یہاں پر احد کا استعمال کیا گیا واحد نہیں کہا گیا تو عربی میں کیا ہوتا ہے واحد اسنان سلاسہ یہ استعمال ہوتا ہے پھر میں کوئی ہے کیا تو وہ کیا کہتا ہے معامین احد کوئی نہیں ہے تو یہاں پر وہ احد کیا گیا کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے ہماری توحید بھی ایسی شروع ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے پہلے انکار ہوتا ہے اس کے بعد میں اس کا اقرار ہوتا ہے پہلے نو لا کوئی نہیں اس کے بعد ہوتا ہے کہ اس کے سوا کوئی نہیں تو نو یس یہ توید میں دونوں آتا ہے اکتا ہے تو اس میں گنتی کا ایک بتاتا ہے اس کی قدرت کے بارے میں گنتی کے حساب سے نہیں بتاتا ایک بتاتا ایک قدرت اس کی تقلیف کے بارے میں بتاتا ہے عبادت کے بارے میں ہر اعتبار سے اس کو ایک مانا جائے یہ اسلام کی تعلیح ان کو ہے تو اسلام کی ایک خصوصیت ہے اور عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ ایک ہونا چاہیے اگر دو ہوتے تو بگاڑ ہو جاتا دنیا کے اندر بہت سارا بگاڑ ہو جاتا اگر دو ہوتے دے دو کسی اس کے مالک ہو تو بگاڑ ہو جائے گا جیسے اگر مثال یہ طور پر اگر کوئی آدمی سفر پہ جا رہے ہیں اس کے اندر دو آدمی اگر بھیڑ جائے اسٹرنگ پر دو جنے اس کو چلائیں گاڑی کے اندر تو اگر وہ چلانے لگیں گے دو جنے تو وہ کیسی چلے گی وہ تو پھر صاحب جسی چلے گی لے رہتی ہوئی پیچھے والے کہیں گے کیا ہو رہا ہے کیا شراب پی لی گا تم نے تو بولے نہیں اب وہ دیکھے تو بولے شراب والا معاملہ نہیں ہے شراب سے بھی زیادہ ہے تو خطرناک معاملہ ہے دو جنے چلا رہے ہیں شراب پی کلو چلاتے لیکن وہ بھی سیدھی چلا لیتے ہیں لیکن دو چلائیں گے تو کیا ہوگا بگاڑ گا جائے گا تو گاڑی نہیں چلا سکتے دو جنے دو جنے چلائیں گے اس میں بگاڑ ہو جائے گا تو اکل بھی اس تیز کو تکسنیم کرتی ہے اور جیسے کہ ایک انگلیش میں کہا ہوا دو ہے کہ کہ اگر دو لوگ دو ہاتھ دو جنے مل کے سالن بنائیں گے تو سالن بنے گا سبجی بنائیں گے تو وہ کیا کریں گے دو جنے مل کے بنائیں گے تو سالن نہیں بنے گا اس کا اس کا کچھ اور بن جائے گا چیر کھرما ہو جائے گا اید بنانا پڑ جائے گی تو دو جنے بنائیں گے تو یہ اسی طرح اس طرح ہمارے ہم انڈیا میں بھی کہا ہوا تھے کہ سترہ ناون جاپا بگاڑے تو یہ کہ الگ الگ ہوں گے تو بگڑ جائے گی تو اللہ ایک ہے وہی چلانے والا ہے تو وہ چلاتا ہے پوری نجام کو چلانے والا ہے اور بس وہی ہے اگر اس سے زیادہ ہوں گے تو نجام کو بگڑ جائے گا یہ کائنا درم برم ہو جائیں گی تو اقل بھی اس بات کو سکرم کرتی کہ وہ ایک ہی ہو سکتا ہے تو اگر دو ہوں گے تو ہمیزہ ان میں جگڑا بھی ہو کافی اگر ایک جگہ دو مینیجر ہو اور ایک چپرہ سی ہو تو یہ کہے گا چائے لاؤ نہیں کافی لاؤ تو یہ بوس نے کہا تھا میں بھی تو بوس میری بات نہیں مانی تو دونوں کا ہو جائے گا اس کے اندر پھر جگڑیں ہوں گے آپس کے اندر کسی غلام ہی کسی کا اگر دو مالک ہے تو وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا تو ایک رہے گا تو وہ خوش رہے گا تو اللہ نے کیا کہا اللہ نے قرآن میں بھی دیا سورہ ایم بی آ سورہ رمبر اکیس آہت کہ اگر آسمانوں میں ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو ان میں فساد ہو جاتا کائنات درم برم ہو جاتی تو یہ ہے کہ ایک ہوگا تو کائنات صحیح چلے گی اگر نہیں تو پھر وہ زیادہ ہوں گے تو کائنات بگڑ جائے گی نہیں تو پھر ایسا ہوگا کہ سردی جیسے بھی آتی ہے سردی آتی ہے بارش آتی ہے پیٹ پودے ہرے ہو جاتے ہیں اگر دو ہوتے تو دو ہوتے تو اگر ایک کہتا ہے نہیں جون میں بارش دوسرا کہا نہیں صاحب دیسمبر میں ہونا تو آدمی پریشان ہو جاتا یہ کیا ہوا بارش آتی ہے روگ گئی کیونکہ اب دوسرے معبود نے کہتا ہے نہیں دیسمبر میں کریں گے بولے نہیں صاحب یہ پودے کی پتی پیلی ہونا کہ نہیں لال ہونا پھر پچھلے بار تو یہ ہرا ہوگا تو آپ کے بارے پیلا ہو گیا دو ہوں گے تو مقتلی اس کے اندر وہ ہوں گے وہ انسان پریشان ہو جائے گا اب سورچ ایک نکال دے گا بولے نہیں صبح نکالوں گا پانچ بجے بولے نہیں دس بجے میں چاہتا ہوں میرے بندے سوتے رہے تب یہ تو مسئلہ ہو جائے گا پھر اگر دو دو ہوں گے تو یہی معاملہ ہوگا اس کے انسان پریشان ہو جائے گا اس نے روجہ رکھ لیا یہ دعا دیا بولے چلو افتیار کرو بھوگ لگ رہی دوسرا کہہ وہاپس نکال دیا وہاپس نکال دیا ارے کوریسان ہوگی اب کیا ہوگی آرہے رکھ 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 وہاپس آ گیا پھر اگر دوسرا کہہ ڈوب گے ڈوب گیا چلو تو انسان پریشان ہو جائے گا اگر دو ہو تو لیکن دونوں کے اندر اقتلاف ہو رہے ہیں تو وہ ایک ہے اکل بھی اس بات کو تشلیم کرتی ہے دو حاکم ہوں گے تو دو برابری کے لوگ ہوں گے تو کوئی بھی چیز نہیں چل سکتی ہے دو بادشاہ اگر کہیں پر ہوتے ہیں تو وہ بھی نہیں ٹکتا وہ حکومت چل نہیں سکتی تو وہ ایک ہے اور اگر چھوٹے بڑے بھی ہیں تو بڑا کیا کرے گا چھوٹے کو دبا دے گا جس طرح ہم دیکھتے ہیں گیر مسلموں کیاں ہوتا ہے کہ ایک مابود ایک بڑا مابود ہے چھوٹے مابود کا ان کے لڑائی جھگڑے بھی ہوتے آدمی پریشان کہ اب میں کس سے بولو کون مابود ہے جو جیتے گا وہ مابود ہے تو یہ ماصلہ ہوگا تو یہ ہے کہ جیدہ ہوتا تو بگان ہو جاتا اور یہ دلیل بھی ہے یہ دلیل ہے اس بات کی یہ کسی آدمی کے اندرگرم دیکھیں کوئی آدمی ہے کہ امریکہ میں رہتا ہے تو بولے اس کا کن لال ہے بولے انڈیا رہتا ہے بولے اس کا ہرا ہے اس کا پیلا ہے مسلمان ہے اس کا بولے پیلا ہے ہرا ہے اس کا ہرا اس کو پسند ہے تو بولے مسلمان کا ہرا ہر شب ہندو ہے تو اس کا تو نارنگی نکل رہا ہے تو کیا عیسی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب چیزیں سب کے اندر خون ایک جیسا ہے دنیا میں کہیں بھی چلے جائے انسان ایک جیسا ہے رہتا ہے اس کی دو آنکھیں ہوتی ہے دو جبان ہوتی ہے ایک ہی جبان ہوتی ہے دو کان ہوتے ہیں دو ہاتھ ہوتے ہیں ایک دیل ہوتا ہے جو کچھ اندر سے بھی دیکھیں سب جو ہڈیاں اس کی بھرابر ہوتی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو اس کو پیدا کر رہا ہے وہ ایک ہی جگہ سے ایک ہی کمپنی سے پوڈکشن ہو رہا ہے سابقا اگر الگ الگ ہوتا تو سب الگ الگ ہوتے پھر کوئی ہوتا تو آنکھ پیچھے لگا دیتا کوئی اس کی زبان دو لگا دیتا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ساری چیزیں انسان پورا ایک جیسا ہے گورا کالا ہو سکتا ہے وہ الگ محول کے ادبار سے لیکن امومان وہ ایک جیسا ہوتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے جو اس کو بنا رہا ہے وہ زیادہ ہوتے تو پھر الگ الگ پیدا ہوتے تو اس نے جو ہے ساری چیزوں کو ان کی خدمت کے لیے بھی لگا رکھا ہے سورج کو ہوا کو بارش کو بارش کیس طرح سے اپن سے آتی ہے کہ نیچے سے تو آتی نہیں اپن سے بارش آتی ہے گلہ اکتا ہے تو سب نشتہام اس نے ایک چلا رکھا ہے ہوا آتی ہے بارش آتی ہے موسم آتے چاہتے ہیں یا اس نے ایک مشین کے طرح نظام انہیں رکھ رکھا ہے سب ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی ہے کوئی ہے جو انسپچی جو کوئی چلا رہا ہے اور ایک جیسا وہ چلا رہا ہے دو ہوتے تو پھر آدمی بارش میں بھی کہتے ہیں نہیں میرا بادل دے دو اگلے سال اس سال بارش نہیں کرنا میرا بادل دے دو الگ الگ بنایئے تو پھر وہ ہی کہے گا کہ میرا بادل ہے اب آگ والا الگ مابود ہو تو کہنا یہ اس سال آگ نہیں جلے گی اب جلاؤں مات چیز جلی نہیں لائٹر آدمی چلا جلاؤں پرش آدمی مابود نے بند کر دیا آگ نہیں جلے گی اس سال ختم بار تو ایسا ہوتا پھر تو کیا ایسا ہے ایسا نہیں وہ ایک چلانے والا ہے وہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ ایک یہ جو چلا رہا ہے اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو بگاڑ ہو جاتا ہے اللہ نے کیا فرمایا سور مومنون سور نمبر تیس آیت امریک کڑوں میں اللہ فرماتا ہے اجن لہجب کولن اللہ بیما خلقا کہ ہر مابود اگر ایسا ہوتا تو ہر بنانے والا مابود اپنے اپنے مقلوق کو لے کر الگ ہو جاتا وہ الگ ہو جاتا اور وہ اپنے مقلوق کو لے کر دوڑتا فٹتا اور یہ جو اللہ کے بتاتے ہیں کہ وہ دو نہیں ہے تینے چارے یہ جو بتلاتے ہیں تو اللہ ان سب سے پاک ہے اور ایسا ہوتا تو پھر ایسا ہی ہوتا کہ دو مقلوق ہوتے دو اگر پیدا کرنے والے ہوتے تین ہوتے تو اپنے اپنے مقلوق کو لے کر الگ پارٹی ہے ہماری تمہارے پارٹی ہے ہماری پارٹی ہے ہم تمہارے ساتھ میں نہیں رہ سکتے تو الگ ہو جاتا ہے اللہ نے اس کے یہاں پر واضح کیا کہ اگر الگ الگ ہوتے مقلوق تو اپنے اپنے مقلوق کو الگ لے لیتے اور ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتی پھر تو وہی ہوتا کہ بھائی اب تو یہ کھو جائے اگر جادہ ہوتا ہے تو بولے ایک کھو جائے کہ یہ ہوتا دنیا کے اندر بھی تو ایک کھو جائے وہ تو پھر ان کے اگر ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ گر مسلموں میں ہوتا ہے کہ وہ ان کے جو معبود ہی ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں پھر وہ انتجار کرتے ہیں کون جتے گا وہ صحیح اس کے ساتھ ہم اور یہ بات کا جو ہے تاجب مشرق بھی کرتے تھے مشرق کیا کرتے تھے کہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب بند ایک ہی کی عبادت جب اللہ کی رسول اللہ یہ ان کو دعوت دی جب وہ قابے کے اندر تین سو ساٹھ بوت انہوں نے الگ الگ رکھے ہوئے تھے وہ اللہ کی رسول اللہ یہی دعوت دی تو ان کو بڑا عجیب لگتا ہے قرآن میں بھی اللہ نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہ یہ بڑی عجیب بات کرتا ہے بڑی عجیب بات ہے کہ ایک کو مانو سب کو چھوڑ دو یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارے وجیل کی جو کرتے آئے تو اس لیے پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کو مانو تو یہ ہے کہ وہ ایک ہی اللہ کی رسول اللہ کی دعوت ان کو دیا کرتے تھے اب لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے مسئلہ کوئی کہ تمہارا پاس کیا ہے لے ایک ہی معبود ہمارا پاس تو بہت سار ہے بس تمہارا پاس ایک ہی اسلام ہے ہمارا پاس تو ڈھیر کتے تم بیچارے لہچار ہوئے ایک ہی معبود ہے تمہارا پاس تو کیا لیکن ایک ہے لیکن ایک کیا ہونا چاہیے وہ ایک ہے تو لیکن وہ ایک ہے گنتی کے ادبار سے ایک ہے لیکن وہ پاورفول ہے وہ پاورفول ہے ہر چیز پر وہ خدرت لگنے والا ہے تو زیادہ ہونے سے مسئلہ نہیں ہوتا پاور کی اس میں زیادہ ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ہوتی نہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس سے کیونکہ وہ کا اتنا پاور ہے اس کے سامنے دنیا کی مخلوق یا کوئی بھی جو اللہ ایک سے وہ معبود بناتا ہے اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا تو لوگوں نے اپنے حساب سے بنا لیا ان کے دماغ کی اوپجے جو وہ چاہتا ہے اس سے معبود کو بنا لیتا ہے لیکن روزے قیامت وہ صرف وصف اکیلا معبود ہوگا اس کے سامنے پوری کائنات کے لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے اس کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے سوری فرکان سور نمبر پچیس آیت ورکتیس میں اللہ فرماتا ہے وَقَفَ بِرَبِّكْ حَدِيَنْ وَدَسَرْ کہ تیرا رب وہی ہے اور وہ تیرے لئے کافی ہے ہدایت کے لئے بھی اور تیری مدد کے لئے بھی دونوں کے لئے تیرا رب اکیلا ہی کافی ہے وہ اسی طرح اللہ نے فرمایا عَلَيْسَ اللَّهُ بِالْكَافِ الْعَبْدَ سوال کے طور پر فرمائے پرسنہ چینج کہ کیا تمہارے لئے اللہ کافی نہیں تو بے شک وہ ہمارے لئے کافی بے شک وہ ہمارے لئے کافی تو جو دوسروں کی عبادت کرتے ہیں چاہے وہ کوج بھی ہو چاہے وہ بُتھ ہو پیڑ ہو سجر ہو حجر ہو پیڑ پودے ہو یا چاہے نیک لوگوں کے قبرے ہو سب کے سب کے بارے میں اللہ نے کیا کہا سور فرکان کی آیت نمبر تین میں اللہ نے فرمایا وَتَّقَجُ مِنْدُ مِنْدُ نِحِ عَلِحَ عَلِحَ لَا يَخْلُقُونَ سَمِيًا وَهُمَ الْمُقْلُقُونَ کہ معبود لوگوں نے جو اللہ کے سوا بنا لئے ہیں وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے وہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہے وہ خود مقلوق ہے تب کوئی مقلوق ہے تو وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے یہ حصول بھی ہے کہ کوئی مقلوق ہے تو وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے خود پیدا ہوا اس سے پہلے اگر کیا اس سے پہلے کوئی تھا دیس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نہیں کہ ان کے بنا تو چلتا ہی نہیں ساپ جمین یہ ان کی ہے ان کے بنا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا یہ نہیں ہو سکتا فلاں نہیں ہو سکتا ملے ان سے پہلے کیا دنیا نہیں چل رہی تھی تب بھی چل رہی تھی اور آج بھی چل رہی ہے تو لوگ آتے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن اس سے کیا دنیا کا نجام نہیں بدلتا تو وہ اللہ ایک ہے اسی طرح جیسے ابراہم علیہ السلام دعوت دیتے تھے لوگوں کو وہ کہتے تھے کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو جس کو تم اپنے خود ہاتھ سے گھڑتے ہو کہ اس کو تم نے بنایا کہ تم کو اس نے بنایا پہلے یہ تو decide کر لو کہ یہ تو خود بیچارہ تمہارے وجود کا موتاج ہے اگر تم اس کو وجود نہیں دیتے تو وجود میں نہیں آتا تو اب یہ بے اقلی بات ہے کہ انسان خود بناتا ہے اس کو پھر اس کے سامنے جھوٹ جاتا ہے پھر اس سے مانتا ہے تو بتائیے بنائے خود نہیں وہ پھر اس سے کو مانتا ہے کتنے عجیب بات ہے عجیب لگتی ہے لیکن لوگوں کو عجیب نہیں لگتے ہمیں لگتی ہے لیکن لوگوں کو نہیں لگتا کہ یہ عجیب بات کا ہے یہ صحیح بات ہے تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں اور اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کئی مثالیں اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی جیسے اللہ نے سورہ حج سنو نمبر 22 آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا یا یو ناس زوریبہ مسلون فا ست می اولا کہ لوگوں دھیان سے سنو گوڑ سے سنو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے اسے تو پوری قرآن کو گوڑ سے سننا چاہیے لیکن کئی کئی خاص اللہ بھی تاکیت کرتا ہے جب مثال دیتا ہے کہ لوگوں دھیان سے سنو کان لگا کر سنو ایک مثال بیان کی جاتی ہے اور وہ مثال کیا ہے کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوہ محابود تم نے بنا رکھا ہے جن جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو مدد کے لیے یا کسی بھی حاجت کے لیے پکارتے ہو تو وہ سب ملک وہ کسارے کسارے ملکر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے تو اللہ نے کتنی آسان مثال لی اب مکھی کی مثال مکھی پر گوڑ کر رہے انسان مکھی کا آدمی کوئی سمجھتا نہیں لیکن مکھی کو دیکھے ہو انسان نے بھی بنایا کیا بنایا پلین لیکن پلین مکھی جیسے ترن کر سکتا ہے مکھی بیٹی ہاتھ لگایا پھٹ سے ترن ہو کے اڑ جائتی لیکن پلین کیا ایسا کر سکتا ہے کتنا بھی روکیٹ کچھ بھی اگر ہوتا تو وہ پورا ڈاریکشن پورا ڈرم کے آنا پڑے گا وہ ہی سپلٹ نہیں سکتا ہو لیکن مکھی کو آدمی حکیر سمجھتا لیکن اس کو دیکھے تو صحیح گوڑ کر رہے کس طرح وہ بنی ہوئی ٹاسپرینٹ اس کے پر ہے اور اللہ نے اس کے اندر ایسا بھی رکھا مکھی کیا ہوتا بیماری بھی ہوتی ہے لیکن اللہ کے رسول اللہ کے رسول نے فرمائے کہ جب مکھی اگر تمہارے کھانے میں کھانے سے مطلب کچھ ایسی چیز کے اندر گر گئے دو دے چاہے اکثر گر جاتی ہے چاہے کے اندر رکھی رہتی ہے اس میں گر جاتی ہے اللہ کے رسول اللہ کے رسول اللہ کے ربما اگر ہوتا ہوتا ہے اچھے مکھی گر جاتے تبکہ چاہے پھیک دیں فیک سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی آپ تو نہیں پینا تو فیک سکتے ہیں لیکن اللہ رسول اللہ کیا فرمایا کہ اگر مکھی اس میں گر جائے تو اس کو اور ڈبا کر بار پھیک دو اور اس کو پی جاؤ اور آج سائنس کہتا ہے کہ مکھی کے ایک پر کے اندر بیماری ہوتی ہے دوسرے کے اندر اسی بیمارے کا انٹی ڈوس ہوتا ہے تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب سے فرما دیا کہ اس کو ڈبا دو انٹی ڈوس ہو جائے گا بیماری اس کو سے نکل جائے تو یہ تو مکھی پہ سکر کرے انسان کہ مکھی کیسے اڑتی ہے کیا مکھی کو کیا اُترنے کے لیے کیا پہیے لگانے پڑتے ہیں مکھی آری لینڈنگ ہوری بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا خود آتی ہے اپنے پیر پر اُترتی کیا پلین اُترتا ہے پیر کے اوپر تو چھوٹی چیز لیکن اللہ نے اس کو بیان کیا کہ کس طرح دیکھو یہ اُترتی ہے کہ لوگ اس کو گھٹیا سمجھتے ہیں کیا مکھی گھٹیا چیز سمجھتا ہے آدمی انسان گھٹیا ہے لیکن اس پر گور کرے کیا اُت جیسا کوئی اُڑ کر دکھا سکتا ہے گھٹیا ہے تو اللہ اُڑ کر بتا دو ایسا مکھی جیسا جیسا مکھی اُڑتی ہے اُڑ سکتا ہے نہیں اُڑ سکتا تو اللہ ایسی مثال دیتا ہے کہ انسان سمجھ لے تم سب مل کر بھی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے ہیں انسان نے کیا کیا پلین بنایا پلین بنایا تو وہ کیا ہے کوپی کوپی ہے یعنی ایک تو چوری کی فارمولی کی اس کی پرند ہو کی اس کو دیکھ کر انہیں پلین بنا لیا تو کوپی کری چوری کری وہ اس کے بعد میں پھر کیا کہتا ہے دوسری چیز ہے بولے نئے یہ سورج خود با خود بن گیا جاہبین خود با خود بن گئی جیسے سائنٹیسٹ ہی کہتے ہیں نہیں سب خود با خود ہی بن گیا مطلب یہ ہو گیا کہ تم ڈپلیکٹ بناو تو ہم نے بنایا اور اوریجنل خود با خود بن گیا اگر ان سے کہتے ہیں کہ نہیں یہ تمہارا پلین خود با خود بن گیا نہیں نہیں میں نے بنایا بڑھ بھی ہندت کریں سال میں نے بنایا تو بچہ تم بنایا تو ٹھیک یہ پنچی وہ سارے چیزیں ایک ساتھ خود با خود بن گئی اور تم نے بنایا تو نہیں میں نے بنایا پلین تو انسان دیکھتے ہیں کہ چیڑیاں 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 کہ نیجام دیکھیں آپ چیڑیاں اوڑتی کتنی فاسٹ فاس چیڑیاں ہوتی ایک الگ الگ اٹھتی ہے کہ آپس میں ٹکرا تھی ہمارا پلین جو گھر جڑا سی گھڑ بڑ ہو جائے تو آپس میں ٹکرا جائے تو بہت اتنا بڑا آسمان اور اس کے اندرے پتہ چلتا ہے کہ دو ہوئی جو آپس میں ٹکرا گیا بتائے آپ کے بعد صحیح نیجام ہی نہیں سامنے آگیا وہ دیکھ بھی لیا لیکن اس کے پتہ نہیں رہتا ہے کہ اس کے کئی سیکڑ کلومیٹر اس سے دور رہتا ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ پلٹا نہیں سکتا اور ٹکرا جائے لیکن چڑیاں کیا ہوتا ہے جیسے کچھ سامنے آئے فٹ سے پلٹ جاتے ہیں آپ نے کئی بہت دیکھو آپ گاڑی سے جا رہے ہیں کبوتر آئے ہیں وہ جیسی آتا ہے پلٹ کے چلتا ہے تو یہ اللہ نے پیدا کیا ایک گوھر فکر کی چیزیں ہیں وہ آپس میں نہیں ٹکراتے تو اللہ پوچھ رہا ہے تو پھر تم نے کیا 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 کام کرتے ہیں تو ایک مکھی تو بنا ہی نہیں سکتے تو پھر کیا کر رہے ہیں تم جو پکارتے ہو جن کو تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے جبکہ سارے کے سارے مل جائے اگر کسی جو ہے لوگ وہ کرتے ہیں اسا آپ بابا ساتھ کچھ کر دیتے ہیں تو بابا ساتھ پوچھو ایک بار بابا مکھی بنا دو نہیں یہ تو کیا ہو گیا عدب کے خلاف ہے اس تو ہو ہی نہیں سکتا عدب کے خلاف ہے اس بابا سے نہیں کیسکتے اب بابا تقدیر بنا سکتے مکھی نہیں بنا سکتے بتاؤ تقدیر بنا سکتے ہیں مکھی نہیں بنا سکتے اب صرف کے صرف جمع ہو جائے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس سے پوچھو اس سے پوچھو سارے کے سارے جمع ہو جائے صرف مل کر تمہیں ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے سارے کے سارے بھی جمع ہو جائے تو مکھی نہیں بنا سکتے کیوں مکھی کے اندر کچھ بھی نہیں کیا اس پر بیٹری لگ رہی ہے کیوں مشین ہے کچھ بھی نہیں ہے تو نہ اس کا کوئی وجن ہے بینا وجن کی چیز اللہ نے بنائی ایسی مقلوب اللہ کی اس پر گورفی کر انسان کرے تو سب مل کر بھی نہیں بنا سکتے اب اس کے بعد آگے کیا کہا اللہ نے وہ سب تو چھوڑو چلو ٹھیک ہے تم محلوم ہے تم ماری طاقت نہیں ہے کہ تم مکھی بنا سکتے ہو تمہیں طاقت نہیں بنائے اور آج تک کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا کسی سائنٹیسٹ نے بڑے بڑے نہیں بھی کہ ہم نے مکھی بنا لیا تو اللہ نے اسی لئے اس کو مثال کا بیان کیا تو نہیں بنا سکتے اور لیکن اللہ نے کہا کہ تک ہے تم تو نہیں بنا سکتے کچھیں معلوم ہے تو ایک کام کرو کہ اگر وہ مکھی کچھ لے کر اڑ جائے تو کیا اس سے آپس چھن سکتے ہو تو ریکووری بھی نہیں کر سکتا مچان آدمی اس کچھ لے گیا اس میں سے مکھی چھن گئی اب ریکووری ریکووری بھی نہیں ہوتی اس کہ آر کچھ آپس چھن لے اس سے تو اگر نا کسی کو دیکھا کہ مکھی لے گی کچھ بھاگ ہو اس کی پیچھے پکڑو پکڑو مکھی کو آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ آدمی مکھی کے پیچھے بھاگ رہا ہے معلوم ہے اس سے چھن ہی نہیں سکتا ہو وہ مکھی اگر وہ دوسری مکھی میں جا کر بیڑ جائے تو پیچان ہی نہیں سکتا کون سی مکھی لے گئی تھی لڈو میں سے تو یہ مسئلہ تو یہ کہ تم بنائی نہیں سکتے مکھی نہیں بنا سکتے مکھی جو لے جائے اس میں سے بھی تم اس سے چھن نہیں سکتے تو پھر کیا لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ تو تقبیر بنا دیتے ہیں تقبیر اللہ نے جو بنائی ہے جس کے مقدر میں اللہ نے جو لکھ دیا جس کے اولاد لکھ دی نہیں لکھی تو اس کو کوئی دے نہیں سکتا جس کے اولاد لکھ دی تو کوئی بھی وسائل ہو اللہ نے اس کے تقبیر میں لکھا تو ملے گا نہیں لکھا تو نہیں ملے گا میری تقبیر اللہ سے چھن لے اب مکھی سے کھانا نہیں چھن سکتے اللہ سے تقبیر چھن لے تو کتنی بے اپوانہ والی باتیں ہیں لوگ جو کرتے ہیں تو یہ کہ اور محبود اگر ایک مکھی بھی مکھی کو اگر ہم دیکھیں تو مکھی مکھی کیا کرتی کسی مابود پر بیٹھ جائے تب دیکھیں آپ کتنا کمجور لچار بیچار اوڑا بھی نہیں سکتا اس کے لئے مجاور بیٹھا ہوتا ہے جاڑو لے کر تو وہ سب کو اڑاتا رہتا ہے سر پہ بھی اڑاتا اور وہاں سے بھی اڑاتا ہے وہ کئی مابود کو ہم دیکھتے ہیں ان پر مکھی بیٹھی رہتی ہے اس کو ہوا کرنی پڑتی مکھی نہیں بیٹھ جائے تو مابود کو یہ کرتے رہتے ہیں کیونکہ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں اس کے مکھیوں خود نہیں اڑا سکتا اچھا بیچاری کے ایک مصیبت ہے چھوٹی سی جس کا واجہ ان بھی نہیں وہ اس پر بیٹھ گئی اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہماری مصیبت دور کر دوں اب وہ خود کی مصیبت اس سے دور نہیں ہو رہی تمہاری مصیبت کا اس سے دور کر گا تو اللہ ہی ایسی مثال دیتا ہے آسان مثال دیتا ہے کہ انسان کی اقل میں آ جائے اسی بات اتنے آسان مثال اللہ لیکن انسان کی کیا اقل ماری جاتی ہے انسان کی اقل ماری جاتی ہے اور کس کے وجہ سے ماری جاتی ہے شرک کی وجہ سے شرک کی وجہ سے اس کی اقل ختم ہو جاتی ہے سوچنے سمجھنے کے اوہ ختم ہو جاتی ہے اس کے تعلق سے اللہ نے قرآن بھی پہلی سورہ آرات فرنمبر سات آیت نمبر ایک سوہ نسی میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ یہ شرک کرتے ہیں اللہ کے لوگ دوسرے کو پکاٹتے ہیں یہ گویا چوپائے ہیں بلکہ چوپائے کہ جانور سو بھی بکتر تو ان کی یہ مثال اللہ نے بہان کی اور ہم دیکھیں کہ اس پر پڑے لکھیں بھی شامل ہیں پڑے لکھیں سب انجینئر کام بڑھتا ہے امریکہ کے اندر کام کرتے ہیں لیکن ایک توحید والے کے سامنے آ جاتا ہے وہ انپر توحید والا ہے لیکن اس کے سامنے اس کی باتوں پر جواب نہیں دے سکتا کیونکہ یہ اللہ کا علم ہے اور وہ دنیا کے علم میں کہاں بھی پہنچ جائے تو یہ ہم کوئی اس ملتا ہے لیکن زیادہ اللہ نے آگے کیا فرمایا کہ جعفہ لطالیبو والمطلوب کہ کیسا کمجور ہے طالیب جو مانگ رہا ہے اور کیسا کمجور ہے دینے والا دونوں کے دونوں کمجور وہ اس کے سامنے لے کے بیٹھا ہوا ناو بچا رہا خود مکھی بھی نہیں اڑا پا رہا خود کے کھانا بچا بھی نہیں پا رہا اور اس کے سامنے بیٹھا گیا کچھ دے دے تو امید کے اندر انسان امید کیا ہے کہ انسان کو اندہ کر دیتی امید کے سامنے امید لگا کے بیٹھتا ہے تو امید اس کو کیا کرتی اندہ کر دیتی ہے تو طلب میں وہ کچھ بھیجاتا ہے لوگ برحم کے اندر کے دیتے ہیں تو اس میں رہتا ہے تو یہ کہ حق اس کو پھر اندہ ہو جاتا ہے تو حق دکھائی نہیں دیتا کہ حق کیا ہے تو یہ سب کے دروازے بند ہو جاتے سب بند ہو جاتے درگاہ بند, مندیر بند, مسجد بند ہو جاتے لیکن اللہ کے اس کے بعد اللہ نے کیا کہا کہ میرا ٹائم ٹیبل اتتی بجے مانگو اتتی بجے سے اتتی بجے رات کو نہیں مانگنا دین کو مانگو نہیں اللہ کیا ہی نہیں ٹوانٹی فور ان سے ون تمہاری مرجی پڑھے جب مانگو کائی سے بھی مانگو کہاں پر جہاں پر جنگل میں وہاں سے مانگو گھر کے اندر وہاں سے بجار میں جہاں تم کو جب رہت ہے مجھ سے مانگو تم میری بات جب بھی مجھے پکار ہوگے تو میں تمہاری پکار کو سنوہ سورے بکرہ کی آیت نمی ایک سو چھیاس میں فرمائے کہ نہیں یہ نبی لوگ میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہو کہ میں ان سے قریب ہوں اور جب بھی مجھے پکار تھے میں ان کی دعاوں کو سنتا ہوں اور پوری کرتا ہوں تو وہ رب ہے ہر سمیں ہر وقت وہ کھلا ہے اس کو پکار آ جائے تو وہ اکیلا کافی ہے وہ اکیلا ہی کافی ہے کوئی آدمی کہ نہیں تمہارے پس کے ایک معبود ہے تو کوئی آدمی ایسا ہو مثال کے دور پر کہ پچاس سو گریب آدمی دوبڑے کھانے کو ان کو ملتا نہیں بروپر کم جوڑ سے اور وہ سارے سارے ہم سے کہے کہ سو لوگ ہم توارے ساتھ کچھ بھی کرو دیکھ لے ہم کو بول دینا آکے سو لوگ آدمی کہا ٹھیک ہے سو ہے تو صحیح بلے ٹھیک ہے کیکڑی ہے لیکن اس کی بجائے ایک آدمی ہم سے بولے جو پاورفول ہو طاقتور بھی ہو تو مال بھی ہو اس کے پاس میں اور اس کو کوئی عوضہ بھی ہو اس کے پاس کلیکٹر ہے ایس پی ہے وہ ہم سے کہے کہ تم وہ سے کچھ جرود پڑھ جائے مجھے کرنا مجھے کینا تو ہم سو کو بلائیں گے اکہ ایک کو بلائیں گے کہ پاورفول کو بلائے جائے گا سو چاہے کتنے ہوں تو کمجور کو کوئی نہیں بلاتا معلوم ہیں تو بھاگ جائیں گے اور مروائے دیں گے تو پاورفول کو بلائے جاتا تو وہ ایک ہے لیکن وہ ساری چیز کا قدرت رکھنے والا ہے اس طرح کے عیسائیتی کہتے ہیں کہ تین ہیں وہ تین ہیں پتا پتر اور آتما یہ ان کا اقیدہ ہے تو وہ خود دنیا کو کنفیوزن میں ڈال رکھا ہے کہ صاحب ایک کا نہیں ایک میں سے تیسرا وہ ہے اور تین وہ ایک کی ہے کیا پتا کیا وہ سمجھ بھی نہیں آتا اللہ فرماتے ہیں ان کے تعلق سے سورہ مائیدہ سورہ نمبر پانچ آیت تریپن میں کہ وہ لوگ یقیناً کافی رہ گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا اور اگر یہ باجنا ہے تو اپنے عجاب ان کو پوچ کر رہے گا اللہ کا عجاب ان کو پوچ کر رہے گا تو وہ مانتے ہیں یہ ہے کہ اللہ نے ایک کوئی ایک 되어 پرمایا că وہ مانتے ہیں اللہ لیکن وہ کیا کرتے ہیں وہ مانتے تو ہے اللہ لیکن کیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ اتر کر آ گیا اس علیہ السلام بیٹا بن کر آ گیا اوطار ہو گیا اوطار ہو گیا جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ گر مسلم ہیں ہمارا جا طرف رہتے ہو وہ کہہ کرتا ہے اتار نہیں وہ اللہ تو ہے اپنی جگہ ہے وہ اشور ہے لیکن وہ اتار لیتا ہے اور یہ عقیدہ اسلام میں کئی مسلمانوں کا بھی ہو گیا جسے شیر کہنے والے نے کہہ کہا کہ وہی جو ارس پر مستوی تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر تو یہ کیا ہے یہ تو وہی کا وہی تو عقیدہ ہے تمہارے تو یہ آج مسلمان کے اندر وہ بھی اس کو اتار اللہ خود اتر کے آگیا یہ بہت انجام لگاتے ہیں تو ایک ماننا ہے گنتی کے حساب سے نہیں ماننا ایک ماننا ہے خالی اس کو ایک ماننا ہے اس کے تعلق سے اللہ نے قرآن نے فرمایا سورہ جمعہ سورہ نمبر دو آیت نمبر سورہ نمبر چلیس آیت نمبر دو اور تین میں اللہ نے فرمایا کہ یقینا ہم نے کتاب کو اے نبی تمہاری طرف حق کے ساتھ میں نازل کیا گیا اور پس اللہ کی عبادت کرو اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے تو یہ نہیں کہ بس اللہ بھی ہے اور وہ بھی ہے فلا بھی ہے وہ نہیں دین کو خالص کرتے ہوئے تم اللہ کی عبادت کرو اور آگے کرمائے خبردار کہ اللہ علی اللہ دین الخالص کہ خبردار دین کو خالص کرنا ہے جنہوں نے اپنے اپنے معبود بنا رکھے تو اختلاف کرتے ہوں تم سے اس کے اندر تو فیصلہ ان کا جو اللہ خود کرے گا اور اللہ جھوٹے اور ناسکرے لوگوں کو سیدھرا نہیں دکھاتا ہے سیدھرا وہ نہیں دکھاتا ہے تو ایک ہے اور سب کا رد ہے تو تین مانے کوئی دو مانے کوئی پچاس مانے کوئی کروڑ مانے پورے کا اس کو رد کرتا ہے یہ جو سورہ ہے یہ پورا اس کو رد کرتا ہے تو انسان یہ ہے کہ دنیا کی علم کے اندر تو آدمی اتنا لے لیتا ہے وہ زیادہ علم لینے کی وجہ سے دنیا کے اندر اس پر اکل میں پڑھتا پڑھ جاتا ہے دیکھتے ہیں کہ فلا فلا بندہ اتنی اس کو کامیابیاسی کر لیا لیکن اس کو یہ ہوتا ہے بس اس کے بعد کیا کہتا ہے خود با خود چل رہا تھا کہ گاڑی خود با خود چلتی چلتی ہے خود با خود نہیں چلتی کار آگئی ہے آٹو ڈائیور کار آتی ہے خود با خود چلتی ہے لیکن وہ خود با خود ایسے نہیں چلتی ہے اس کو سیٹنگ کرنی پڑتی ہے پہلے اس کے بعد وہ خود با خود چلتی ہے ایک خالی کھڑی کر دی خود با خود نہیں چلتی ہے اس کو سیٹنگ کرنا پڑتا ہے اس کو میپ لگانا پڑتا ہے کہاں کہاں اس کو جانا ہے کیسے جانا ہے اس کو بتانا پڑتا ہے سیٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد وہ چلتی ہے تو وہ کرنا پڑتا ہے جب چلتی تو اللہ نے وہی نظام قائم کر رکھا ہے کوئی خود سے خود نہیں چلتا وہ ساری کائنات جو اللہ نے چلا رکھی ہے تو سورج جو اس ستارے ہم دیکھتے ہیں گھوم رہے ہیں تو یہ سب اللہ نے کیا ہے بارس کا آنا ہے اوپر سے بارس ہوتی ہے نیچے سے آنا جھوکتا ہے آکسیجن نیچے اوپر نائٹروجن ہے یہ اللہ کا نظام ہے اگر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں آکسیجن اللہ اوپر رکھ دیتا نہیں سب اوپر آکسیجن نائٹروجن نیچے چلو ختم ہوگی ڈببہ لے کے سیڈی لگا اوپر چلے راکٹ لگے چلو بادن میں چھت کر کے آنا پڑے آکسیجن آنے کے لیے بارش آنے کے لیے یہ ساہی نہیں اللہ نے کیونکہ کوئی ہے اس کو محلوم ہے انسان کو کیا ضرورت ہے اس کو وہی پر دیتا ہے اور رب کا مانا وہی ہوتا ہے جب جس چیز کی ضرورت پڑے وہ دے وہ رب تو وہ اللہ وہ رب ہے تو یہ ہی کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ نے نظام بنایا جمین میں کیوں اکتا سب آسمان میں نہیں اک جاتا پانی جمین جو یہ نیچے سے نکلتا اور اوپر جاتا اوپر فل لگ جاتے تو تربوز اوپر لگاوا انگو لگاوا دکتا بھی نہیں اوپر سے چسمہ بھی لگانا پڑتا تو اللہ نے نظام بنایا ہے تاکہ آپ کو جو چاہیے ہو جیسا چاہیے آپ کے سہولت کے لئے اللہ نے اس کو دیا سب چیزوں کو اپنی جگے لگایا تربوز کو پیڑ پر نہیں ہو گیا اللہ نے کہ نہیں یہ گر جائے گا تو مر جائے گا انسا تو اس کو کیا کر رہا ہے نیچے لگا بیل میں چلتا انگور چھوٹی 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 اوپر کو لگایا اور جو اوپر لگایا بھائی چیز تو اتنا مجبوط لگایا کہ ناریل نہیں گرتا اس کو جان کے اتنا پڑے گا کاتنا پڑتا ہے تو یہ اللہ کا نظام ہے تو وہ یہ ہم دیکھیں اللہ نے جیسے جمین کا نظام بنایا جمین کے اندر کیا ہوتا ہے ہم یہاں پر کھڑے ہوئے لیکن چاند پر کیسے انسان خڑا رہ سکتا ہے چاند پر گریویٹی کم یہاں سے کئی گناہ کم ہے انسان چاند پر جاتا ہے تو وہ چلنے میں بھی دیکھتا ہے چاند پر ایک ساٹھ کلو کا اگر کوئی سامن وہاں پر رکھ دے تو یہاں رکھے گا تو پتا چلا وہاں چلا گیا ہوگی ٹکٹی رہی اس پر چیز اللہ نے یہ جمین پر نجام قائم کی ہمارے لئے کہ ہر چیز یہاں پر موجود ہے جمین کے دریئے نہیں کہ بچہ پھر پتا چلا بچہ کھیلتے ہیں کہ بھاہ نکلا اُڑ گیا پھر ایم بولے تو اس کے لئے رکھنی پڑتی فون لگا اور بچہ اُڑ گیا اللہ نے نجام ایسا بنائے کہ انسان اس پر رہتا ہے جو چیز جہاں پر رہتی وہاں ہی پر رکھی رہی چاند پر ایسا نہیں لوگ کہ رہے چاند پر رہیں گے پھر وہاں یہ ہی ہوگا مسئلہ کہ رات کو تو ایک کپ یہاں رکھا تھا صبح کیچن میں ملا کیسے ہوگا مسئلے ہو جائیں گے بڑے تب کہ اللہ نے یہاں پر نجام قائم کیا انسان ہمارے دینے کے لئے تو ہمارے فائدے کے لئے اللہ نے تو ایک ہے انسان سوچ سکتا ہے انسان سوچ سکتا ہے اس میں اکل میں بھی آتی کہ وہ ایک ہے اور کبھی آدمی سوچ بھی اس کا جہالت میں ہو رہی ہے کہ تو کچھ کتا کام کارا پڑتا ہو اللہ چی سنتا اس کی سنتا اس کی تفلا سنتا اس کو دیتا اس کو دیتا جو بھی سو گھنٹے کام پر تھک جاتا ہوگا اللہ نے اس کے تعلق سے آئل دکورسی میں پڑھوائے نہ ہو تو اسے نیند آتی نہ اونگ آتی نہ اس کو تھکن کبھی چھوائے بھی نہیں تھکتا بھی نہیں تو سب جو انسان سوچ سکتا ہے سب اللہ نے اس کو رد دکھیا اس کے بعد جو ہے اللہ سمت اگلی آیت اللہ سمت یعنی ہر مخلوق سے بینی آج اس کو کسی چیز کے جورت نہیں جس طرح ہم کو جورت ہے ہم کو اللہ کی جورت ہے لیکن اس کو کسی مخلوق کی بھی جورت نہیں وہ اکیلا ہے تو نہ اس کو کھانا ہے نہ پینا ہے کسی چیز کے جورت نہیں اور اس کے تعلق سے اللہ نے قرآن فرمائے سورہ آنام نمبر چھے آیت نمبر چودہ میں اللہ فرماتا ہے کہ نبی آپ کہو کہ آسمان اور جمین کو جو پیدا کرنے والا جو کچھ ہے سب اس کے اندر سب اسی کا ہے وہ کھانے کو دیتا ہے اس کو کوئی کھلاتا نہیں ہے وہ کھانے کو دیتا ہے وہ کھانے کا موتاج نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کتنے بھی انبیاء جو بھی جس کو معبود سمجھتے ہیں سب کھا تھے لیکن اس کو کھانے کی جورت نہیں ہے تو اس نے کہہ مجھے حکم دیا گیا ہے نبی ان کیا کہا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام کو کبھی قبول کروں اور میں موشنپوں میں سے نہیں ہے تو اللہ نے یہاں ان سے واضح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیلوائے اور پھر آگے کہا ہے کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا والاک استعمال کے پیدا کرنے کے لئے دو چیزیں آتی ہیں ایک کھلا کا والا تھا لیکن یہاں پر کھلا کا کیا ہے ہوتا ہے پیدا کرنا步 کرنا بنانا وہ ہوتا ہے لیکن ولدہ یہ ہوتا ہے ولدہ یعنی پیٹ سے جو پیدا ہوا почему کہتے ہیں والدی کے والدہ والد ان کے ہاں اس سے پیدا ہوئے دونوں سے مل کے ہم پیدا ہوئے تو اس لئے والدہ کا جاتا ہے تو اللہ بھی کہا کہ نہ تو مجھے کسی نے پیدا کیا ہے نامے کسی کے پیٹ سے پیدا ہوا نہ میں نے کسی کو اپنے سے پیدا کیا دونوں چیز کا رد کر دیا گیا جسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو لگاتے ہیں تو وہ کیا کہتے کہ نحن ن possible کہتے ہیں نحن اللہ بنائے نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تو پیدہ ہوئے تو اللہ نے اس کو رد کیا کیونکہ مریم علیہ السلام سے پیدہ ہوئے عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کسی سے پیدہ نہیں ہوا نہ اس نے کسی کو پیدہ کیا پیدہ اس نے جس طرح ہم سوچتے ہوئے اس نے نہیں ہوا جس طرح سے ہم دیکھتے کہ ہمارے اتراف لوگ رہتے تو ان کے ہر محابود کیا ہوتا ہوں کیا تھا چتھوڑ تھی پھر ایک کل کیا تھا پنیتی چتھوڑ تھی یعنی کبھی پیدا ہوا ہے پنیتی ختم ہو گیا اب یہ سمجھ بھی نہیں آتا مرنے کے بعد کیا پنیتی تھی پنیتی کیا ہوا اس کے اندر مندے کے بعد یہ بھی سمجھ بھی نہیں آتا پوچھو تو بتاتے بھی نہیں پنیتی کیا ہوا ہاتھ میں چلا گیا تو یہ اس میں ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے شروعات نہیں ہے اس کو موت نہیں ہے اس کو موت نہیں ہے اس کو اولاد کے جورت بھی نہیں ہے موت ہی نہیں تو اولاد کے جورت کیوں اس کو جورت نہیں ہے تو یہود اور نصارہ یہ جو ہے اللہ پر الجام دیتے ہیں جیسے اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر سورہ توبہ سنوبر نو آیت نمبر تیس میں اللہ فرماتا ہے وَقَالَتَ يَهُدُن اُزَيْرُن ابن اللہ اور مَسِعِن ابن اللہ کے نصارہ کہتے ہیں اُجَرِ اللَّهِ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو یہ ان کے موہ کی بات ہیں سیف اگلوں سے انہوں نے سن لیں اس کو نقل کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں سیف اپنی جو پچھلے لوگ کو سنی اس کی وہ کرتے ہیں تو اللہ اسے لوگ کو گارت کر دے گا کیونکہ یہ کیاں پلٹ کر جاتے ہیں کہاں پلٹ جاتے ہیں تو یہ ہے کہ اگر یہ مانیں گے تو پھر اللہ کے سب کچھ ماننا پڑ گا اگر یہ بات مانا جائے کہ اللہ کا بیٹا ہے جبکہ اللہ نے اس کو رد بھی کیا کہ بیوی نہیں ہے اللہ کا تو بیٹا کہاں سے ہوا اللہ کو یہ مانا جائے گا تو پھر باتا ہے کہ اللہ کو سہوت بھی ہے نعوذ بھی اللہ تو اللہ کسی چیز کی جورت ہی نہیں ہے اگر یہ مانیں گے تو پھر بہت ساری چیز ماننا پڑ گئے تو اللہ نے اس کو رد کر دیا اور اللہ نے اسے سورہ انام کی آیت نمبر سو میں اللہ نے فرمایا کہ لوگوں نے مخلوق اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں اور کیا 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 ان کو بنا دیا اور وہ سب اس سے پاک ہیں جو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں وہ سب اس سے پاک ہیں جو یہ لوگ اپنی مور کی باتیں کرتے ہیں تو اسی طرح جو عیسائیات کے اندر ایک خفرقہ ہے اس کو بولتے ہیں جو ہے سوٹناس تو وہ کیا کہتے ہیں نہیں اللہ نے بنا لیا تمہارا کیا جا رہا ہے اللہ نے بنایا بیٹا اپنا ہے نہیں ہے نہیں وہ بات چھوڑ اللہ نے بنا لیا تو تمہارے کیا فرق پڑتا ہے یہ جو لوگ یہ مسلمانوں کے اندر دعوت تبلیگ زیادہ کرتے ہیں اردو کے اندر عربی کے اندر ان کے چیزوں کو چھاپ چھاپ کر دیتے ہیں بلے نہیں بنا لیا تو کیا ہو اگر اپنے بچے سے کوئی آدمی کہے باپ کہے اس سے بیٹے سے میں نے تجھے اپنا بیٹا بنا لیا تو وہ اکل کت کا تھا دس سال کا ہو گیا پہلے کس کا تھا آج بنا لیا اکل تسلیم نہیں کرتی تو یہ ان کو بھی معلوم نہیں رہتا ہے اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں اس کا ہمسر نہیں ہے برابر نہیں ہے اس کے ڈککر کا کوئی بھی نہیں وہ اکیلا ہے اُج جیسے کوئی نہیں ہے اور کہا گیا سورہ اسرہ کے اندر سورہ نمبر سترہ آیت نمبر ایک سو گیارہ ہم فرمائے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے نہ اس کو اولاد نہ کسی کو اس نے اولاد بنایا اس جیسے کا رد کہ آپ بتائیے یہ فرقہ جب تھا بھی نہیں اور قرآن کا موجود آئی ہے کہ وہ اس وقت ان کی آج آج یہ فرقہ بنا اور اس کی بات کو رد کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے اولاد بنایا بھی نہیں پیدہ تو دور کی بات کسی کو کہا بھی نہیں کہ میرا پیٹا ہے تو بنایا بھی نہیں ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے نہ وہ کئی کمجور ہے کہ اس کو کسی کی جورت پڑھے جورت کس کو پڑھتی کس کو جو کمجور ہوتا ہے تو آپ اپنے رب کی پوری پوری بڑتری اس کی پاکی بیان کرتے رہیے اس طرح اللہ نے فرمایا سورہ مریم سورہ نمبر انیس آیت نمبر پیسٹ میں اللہ فرماتا ہے رب سماواتی والارز وما بینہ ہوا کہ جمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ صرف اللہ کا ہے اور تم اسی کی بدنگی کرو اور اس کی عبادت پر جم جاؤ کیا تیرے علموں میں اللہ جیسا بھی کوئی ہے کیا اس کا ہم نیوالا ہم پیالا کوئی ہے نہیں ہے نبی سے کہلوا دیا ہے کوئی نہیں ہے تو جسے یہ ہے کہ ہم کو اور جس نے کوشش کی اللہ نے اس کو برباد کر دیا پھر ان کا واقعہ ہمارے مجھے تو اس نے کہا کہ میں رہو ہوں تو اللہ نے ایسا درد کیا اور اس کو ریتی دنیا تک نشانی بنا دیا آج بھی موجود ہے وہ مصر کے اندر رکھا ہوا ہے وہاں پر سڑا گلہ جو بھی پٹی ہے باندر اس کو راس رکھا ہے اس کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی ہے تاکہ اس سے معلوم پڑے کہ یہ وہی ہے اللہ نے کہا دی دران کہ نشانی بنا دیا اس کو تو نشانی بنا دیا رہتے دنیا تک وہ رہنا ہے تو یہ ہے کہ وہ ایک ہے اور وہ بے نیاج ہے اس کو کسی چیز کی جو رہت ہے تری سورہ کے اندر یہی پیغامت کو بیستا ہے کہ وہ ایک ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے کہو کہو اللہ اللہ سمت کہ وہ بے نیاج ہے کسی چیز کی اس کو جروع نہیں ہے نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ اس کا باپ ہے نہ بیوی ہے نہ بچہ اور اس کی کئی فجیلت بھی آتی ہے تو وقت نہیں ہے ہمارے پر تو چند میں آپ کو رکھ دیتا ہوں کچھ فجیلت بھی آتی ہے سورہ کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فضل کی سنت میں حضر کی نماز میں حضر سے پہلے اس کی دو سنت کے سورے کافیرین اور سورے اکلاس پڑھا کرتے ہیں اسی طرح جو مگریب میں بھی اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے اس کی سنت پہ بادوالی سنت کے اندر اسی طرح اللہ کے رسول آخری رکھات میں بھی اس کو کلو اللہ وقت کو پڑھا کرتے تھے بیت رکھے اندر تو یہ بھی اس کے فجیلتے ہیں اسی طرح جو اللہ کے رسول فرمائے کہ کیا تم ایک تھی آئی قرآن نہیں پڑھتے 원 اس کی یہ فجیلت بھی ہے اور اس کی فجیلت یہ تھی کہ اسی صورت پچھلی اللہ نے جو کتابیں دیجی اس کے اندر اسی صورت نہیں ہے اللہ کے رسول فرمین 작은 ہم یہ فرمایا اس طرح پناہ مانگنے کے لئے موزیتین کے اندر بھی شامل ہے تو پناہ مانگنے کے اندر بھی سب سے بہتری صورت ہے اس طرح صبح شام اگر اس کو کوئی تین تین بار اس کو پڑھتا ہے تین بار صبح تین بار شام کو پڑھتا ہے تو اس کے لئے کات رجعت کی پورے شبج گلتی تو اس کی وجہ لئے اگر اس کو کوئی دس بار پڑھتا ہے روز یا ناؤ اعتمام کر کر پڑھتا ہے دس بار تو اللہ اس کے لئے جنت میں گھر بنا دیتا ہے یہ بھی اس کی فضلت ہے ایسی طرح جو اگر اس کو بار بار پڑھتا ہے اگر کو اس سے محبت کرتا ہے جس ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی ہر راکات کچھ بھی کوئی بھی سورہ پڑھتے تھے کوئی بھی آیت پڑھتے تھے تو بعد میں کلو اللہ ختم کرتے تھے تو صحابہ نے یہ کہا یہ بار بار جب بھی نماز پڑھاتے کچھ بھی پڑھتے ہو ختم یہ اسی صورت سے کرتے ہیں تو جب کوئی پوچھو ان سے تو ان سے پوچھا گیا تو ان کا کہا کہ نہیں مجھے محبت اس صورت سے مجھے محبت تو پھر اللہ کے سن کا کہا جاؤ اس نے جواب دیا تو اس سے جا کر کے نا کہ تُو اس سے محبت کرتا اللہ کے کلام سے اور اللہ بھی تُو اس سے محبت کرتا تو محبت کا بائی بھی ہے تو اسی کہیں جیدہ فجلت اس کی ہم کو ملتی ہے آکر میں اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا وہ سنا ہے جس پر عمل کرنی کی توفیق اتا فرمائیں اللہ جب تک جند رکے امان السلام اللہ جب ملتی خامنی ملتی اللہ ہم سراجون للہ سراجون واقف الدعوان اعلم ذو اللہ حب الان لا اله لا اله لا اله لا اله لا اله